تو ہیلو پرینٹس آپ کا پھر سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل سٹاک مارکٹ انویسمنٹ آئیڈیاز پہ تو دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک لیٹس اپڈیٹ کی اور ایک سٹاک پہ لیٹس اپڈیٹ آ رہا ہے اس کو ڈسکس کریں گے اس سٹاک کی پیچر آٹلوک بھی دیکھیں گے پاسٹ پرپورمنس بھی دیکھیں گے تو اینڈ تک جرور ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں نئے آئے ہو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سب سنسکرائب کا نہ مت بھولیں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کا نوٹکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر جرور کر دیں دوستو آئیے بڑھتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف دوستو آج ہم بات کریں گے ریلوے سیکٹر کے سٹاک کی جس میں جو ہے ایک بڑی نیوز نکل کر آ رہی ہے اور اس سٹاک نے ہنڈرڈ اینڈ تھٹی ٹو پرسنڈ کے ملٹی بیگ ریٹنز د دے دیئے ہیں اندہ جیر تل دیڈ اور یہ جو سٹاک ہے اس کو نیا ایک آرڈر بھی مل گیا ہے اور یہ جو سٹاک ہے اس کو نیا ایک آرڈر بھی مل گیا ہے اور یہ دیکھ لیتے ہیں کون سی ہے وہ کامپنی پھر اس کے فنڈامینٹل رسکس کریں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ریلوے سیکٹر کے سٹاکی اور اس کامپنی کو 76.19 کروڑ کا جو آرڈر ملا ہے اور یہ کامپنی نے انفرم کیا ہوا ہے تو سکول ایڈکیشن کے لیے اس کامپنی کو نیا پروجیکٹ ملا ہے اور دوستو آئیے اب اس کامپنی کا بزنس دیکھ لیتے ہیں یہ جو کامپنی ہے this is a started in the september 2000 and this is a PSU company and it belongs to indian real-based and it is mainly engaged in building nationwide broadband and telecom infrastructure تو یہ کامپنی جو ہے وہ telecom infrastructure بنانے میں کام کرتی ہے تو جیسے ہم نے آپ کو بتائی دیا پہلے اسے سٹاک نے اچھے ریٹرنز دیئے ہیں آج چلو تھوڑی profit booking جرور ہے یہ سٹاک 295 پہ آج trade کر رہا ہے 0.51% کی گرابٹ ہے 5 days میں دیکھو گے تو 2.32% کی rally ہو گئی ہے 3.1 month میں 1.22% کی rally ہے 6 month میں دیکھو گے 122% کے multi-wagger returns بن چکے ہیں تو 6 month میں ہی اس نے اپنے نبیشکوں کا پیسہ ڈبل سے زیادہ کر دیا ہے year till date میں 131% کے returns ہیں اور 5 years میں بھی یہ سٹاک اچھے returns دے چکا ہے کیونکہ یہ جو company ہے یہ February 21 میں ہی list ہوئی ہے تو ایک multi-wagger stock ہے ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہو آج کا railway stocks میں بہت ہی بڑی تیجی ہے اور اس company کی جو order book ہے نا بہت ہی strong ہے continuously اس company کو نئے نئے order جو ہے وہ ملتے دکھائی دے رہے ہیں and December میں اس کو یہ third order ملا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس company کو یہ third order ملا ہوا ہے bags third order in the December and اسی لیے اس stock میں کل بھی تیجی آئی تھی دوستو continuousری تیجی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے تو آئیے اب اس کے جو fundamental ہے valuations کا data دیکھ لیتے ہیں پہلے ستمبر quarter کے numbers دیکھ لو revenue 29% کے حساب سے بڑا ہے net income بھی 23% کے حساب سے بڑی ہے لیکن margin 11% کے حساب سے گرے ہیں تو آئیے اب اس کی valuations کا data جو ہے وہ compare کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ دوسری industry کے حساب سے اس company کی valuations کیسے ہیں currently یہ جو stock ہے اس کا market cap 9511 crore کا ہے PE multiples 44 کے ہیں industry کی PE ratio 49 کی ہے تو industry کے مقابلے یہ جو stock ہے سستا ہے discount پہ مل لہا ہے company totally debt to free ہے debt to equity ratio nearly nail ہے اوپر سے ROE percentage بھی nearly 11% ہے مطلب fundamentally strong اور valuation سہی ہیں یہ سب سے بڑی جو بات دیکھ رہی ہے EPS بھی چلو ٹھیک ہے 6.68 کا ہے book value پر share کی 53 کی ہے اس کے accordingly price to book ratio 5 کے cross کر چکی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو اس کی long term کی financial report کی net worth کی دیکھیں گے کہ net worth کیس طرح change ہو رہا ہے جو ستمبر quarter کے number ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ quarter on quarter basis پہ بھی اور year on year basis پہ بھی sales volume بڑھ رہے ہیں اور similarly profitability بھی اس company کی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے اندہ ستمبر net worth دیکھیں تو یہاں پہ بہت ہی شاندہ trends ہیں last 5 years سے company کا net worth continuously بڑھ رہا ہے یہ سب سے بڑی ایک اچھی بات ہے دوستو یہ اچھا last point ہے ایک positive indication ہے مطلب company کی asset quality improve ہو رہی ہے continuously improve ہو رہی ہے یہ clear لی ایک positive indication یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے مطلب company کے long term کے fundamentals intact ہیں balance sheet بھی بہت ہی strong ہے اب اس کی long term کے profit کی بات بھی کر لیتے ہیں year on year basis پہ تو یہ بھی clear لی ایک اچھی indication دکھائی دے رہی ہے long term میں اس company کا profit بڑھتا ہی دکھائی دے رہا ہے تو ابھی اس کا share holding pattern دیکھ لو promoter کے پاس PSU company ہے railway company کی ہے تو 72.84% کا stake ہے retailer کے پاس 22% کا stake ہے mutual funds دیں بھی 2.68% کی خریداری کی ہے اس company میں FIS کے پاس 1.46% کا stake ہے DIA کے پاس 0.85% کا stake ہے تو share holding pattern بہت ہی اچھا ہے mix ہے بڑیا ہے کیونکہ بڑے بڑے institutions اس company میں پیسہ لگاتے دکھائی دے رہی ہیں تو یہ clearly دوستو ایک اچھی indication ہے سارے ہی fundamentals بہت ہی strong ہے دوسرا future outlook بہت ہی بڑیا ہے کیونکہ جو آپ دیکھ سکتے ہو order book ہے بہت ہی strong ہے بہت ہی بڑیا دکھائی دے رہی ہے آپ shorter میں دیکھ سکتے ہو یہ stock جو ہے ایک range bound کام کرتا دکھائی دے رہا ہے higher level پہ اس کا resistance ہے وہ 320 کے round بنتا دکھائی دے رہا ہے جو اس کا support جون ہے وہ بھی note سکتے ہو 290 کے رہن ہے تو اب یہ stock ہے انہی levels کے بیچ میں consolidate کر سکتا ہے یہ support ہے lower level 290 کے round اور 320 کے رہن پہلے رہا ہے اور یہ stock 290 کے رہن پھر bottom بنا کے reversal شو کر رہا ہے آنے والے time میں دوستو جیسے fundamentals strong ہے اور جدی اس کے quarterly results بھی صحیح رہتے ہیں تو پھر یہ stock ہے اور پھر جی stock 320 کے level کو دکھائی دے سکتا ہے تو آپ لانگ time کا pattern لے جیسے stock میں بنے رہے کیونکہ company کے fundamentals intact ہے balance sheet strong valuation بھی صحیح ہے اور future outlook بہت بڑی ہے کیونکہ دوستو order book سے ہمیں پتا چل جاتا ہے company کو آنے والے time میں کس طرح کی performance دیکھنے کو ملے گی company different projects پہ اچھا کام کرتی جو شاندر performance کی ہے تو اس لیے دوستو اس company پہ آپ trust کر سکتے ہو کہ railway sector میں expansion کے بہت اچھے chances ہیں آپ چاہے telecom communication sector دیکھ لو جہاں railway sector میں construction companies rvnl جیسے company then there is irfc company اور دوسری aircon جو بھی railway sector companies ہیں irctc وہ بہت شاندر تیجی دکھائی دے رہی ہے تو similarly جو rail tel corporation ہے وہاں پہ بھی آپ اچھی تیجی دکھائی دی ہے اور آنے والے time میں بھی اس company earning بھی grow ہوگی اور جو company کے stock کی پرائس ہے وہ بھی grow ہوگی کیونکہ اس کی valuations بھی accordingly adjust ہوتی رہیں گی تو اس لئے آپ railway sector کے best company میں پیسہ لگانے کے لئے سو سکتے ہو اس stock پر ہی ڈیزائن کریں تو نئے آئے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں رائی سکتے جو کریں رائی ب